اسلام علیکم دوست آج ہم بات کریں گے کہ جو جانوار زیادہ گرمی کرتے ہیں ہاپتے ہیں اور ان کا ٹمپریچر ڈاؤن ہی نہیں ہوتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور اس کو دیکھا انسان بھی بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور جانوار مگر گبن ہے تو جو بچہ ہے وہ بھی پھینک دیتے ہیں گرا دیتے ہیں جلدی سے چھے منت کا گرا دیتے ہیں تین منت کا بھی گرا دیتے ہیں پانچ کا گرا دیتے ہیں اس طرح تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی سخت باتیں کروں گا ل لیکن حقیقت جو ہے وہی بتانی چاہیے اس میں جانوار کا دوستہ بالکل بھی قصور نہیں ہوتا ہے اس میں صرف اس کسان کا قصور ہوتا ہے جس نے جانوار رکھا ہوتا ہے اگر وہ جانوار کی اچھی طرح سے اخراک دے اور کیر کرے اور اس کے فاظت کرے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا جانوار ہاپے گا یا اس کو شدید گرمی لگے گی گی گرمی ہیں تھوڑی سی محسوس تو جانوار کرے گا لیکن اس طرح بچہ گرا دینا یا جانوار کو شدید قسم کی گرمی لگ جانا جانا اس کی مو سے جھاگے آنا اور انتہائی خطرناک اٹیک کر جانا یہ صرف کسان فارمر کی غلطی ہوتی ہے اس کا اپنی قصور ہوتا ہے جانوار رکس میں کوئی قصور نہیں ہوتا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ ایک مستحل سل گرم چیزیں کھاتے ہیں تو آپ سے گرمی کے وقت آپ سے نہیں برداشت ہوگا تو آپ کو خیال کرنا ہوگا آپ کو ساتھ میں تھنڈی آپ خود تو اس سب گول کا چھلکہ پیتے ہیں اور تھنڈی چیزیں پیتے ہیں اور بادام خسخاص کا جو گھوٹا بنا کے پیتے ہیں تو جانو دوستو آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ چاہے جانوار کو گرمی میں بھی دھوپی میں بات دیں وہ گرمی نہیں کرے گا بالکل نہیں کرے گا تھوڑا سا خیال کرنا ہے تو اس میں آپ کبھی فیدہ ہو جائے گا جانوار کبھی فیدہ ہو جائے گا آپ نقصان سے بچ جائیں گے دوستو کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب گرمی سٹارٹ ہونے والیاتی ہے جون چولائی میں گرمی شدید ہوتی ہے تو آپ نے اپریل یا مئی میں ہی یہ فارمولہ لگانا ہے ہمیشہ کوئی بھی اگر آپ فارمولہ لگاتے ہیں تو اس کا ریزارٹ کئی دنوں تک کئی مہینوں تک رہتا ہے کوئی بھی خوراک دیتے ہیں تو اس کا ریزارٹ آپ کو اگلے دو منت میں ملنا ہوتا ہے اگر آپ گرمی کے کہیں کہ آپ جانوار گرمی لگ چکی ہے تو میں علاج کرا دوں تو نہیں ہوگا دوستو گرمی ہیستہ ہیستہ جانوار کی ختم ہوتی ہے اس پر ٹائم لگتا ہے آپ نے جون جلائی سے دو مینے پہلے آپ نے خوراک سٹارٹ کر لینی ہے تو وہ آپ جانوار جب گرمی ہے گ تو وہ پھر ہاں پہ گا نہیں نہیں بچے گرائے گا نہ اس کو کسی کی سان کا مسئل ہوگا چاہے آپ دوپ میں باندھ رہے ہیں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ دوپ میں نہیں باندھنا بنا ملتے تو مثال دے رہا ہوں کہ دوپ میں باندھنا گرمی نہیں کرے گا تو کرنا کیا ہے آپ نے تین چیزوں کا مکچر بنا لینا ہے ایک تو آپ نے لینا ہے جیمہا جیسے ہم تارا میرا کہتے ہیں کڑوا تیر جیسے نکل رہے ہیں وہ اور آپ نے لینا ہے جو جو بھی تھنڈی تاثیر رکھتے ہیں ت تو ان دونوں کو آپ نے اور اس میں اگر مزید آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پودینہ آپ اگر بازار سے خوشک مل جاتے ہیں پنساری کی دکان سے خوشک مل جاتا ہے آرام سے مل جاتا ہے سستہ بھی ہوتا ہے گھر میں ہے تو اسے خوشک کر لیں اس کے پوڈر بنا لیں ان دونوں کو دلیہ بنوا لیں جتنی مقدار میں چاہیں آپ بنوا سکتے ہیں منوں کے حصے بنوا سکتے ہیں تو اس کے کرنا کیا ہے آپ نے ایک پو یادہ کلو کی لگبا آپ نے بھگو کے روزانہ جانوار کو دینا ہے دو مہینے پہلے جون چولائی سے دو مہینے پہلے اپریل مہین میں آپ نے یہ جانوار کو لگتار دو مند تک کھلانا ہے چاہیں تو یہ خوراکی ہے جانوار کے سے دودھ بھی بڑھے گا یہ نہیں ہے کہ صرف گرمی ختم ہوگی یہ صرف گرمی پہ ہی کام کرے گا نہیں نہیں یہ دودھ بھی بڑھائے گا جانوار کے اندر بیکٹیریز کو بھی ختم کرے گا اور یہ تارہ میرا ڈی ورمین کا بھی کام کرتا ہے جو اندر حشرات چھوٹ گیڑے پیدا ہو جات ہیں ان کو بھی ختم کرے گا اور آپ کے جسم کے جانوار کے جو چیچٹ چیچٹ وغیرہ جویں لگ جاتے ہیں ان کو بھی ختم کرے گا یہ کام نہیں کرے گا یہ بہت سے کام کرے گا تو آپ نے یہ تارہ میرا جاؤ اور پودینہ یہ تینوں ملا کر آپ نے دو منت پہلے تقریبا آدھا کلو کی جگہ سارا میکسٹر آپ نے آدھا کلو دانہ جانوار کو رات کو کھلا دینا ہے سو بھو کھلا دینا ہے کسی بھی وقت کھلا سکتے ہیں بھوگو کر دیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے تو یہ آپ نے دو منت لگا تار جانوار کھلاتے رہنا ہے تو پھر جب گرمی آئے گی تو اس میں بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں پورے سال بھی دے سکتے ہیں اس کو کوئی سائٹ کوئی نقصان نہیں ہے فیدہ ہی فیدہ ہیں اس چیزوں کے تو آپ کا جانوار پھر گرمی نہیں کرے گا اس چیز کی ہنٹر پرسنٹ گارنٹی ہے کہ اگر آپ بیس کلو دو منت میں گرمی آنے سے پہلے پہلے اگر بیس کلو تارہ میرا اسے کھلا دیتے ہیں تو آپ کا جانوار کبھی بھی گرمی میں گرمی نہیں کرے گا وہ برداشت کر کر لے گا اور آپ حیران ہوں گے کہ پچھلی سال آپ کے جانواروں نے کتنی گرمی کی تھی اور اس بار کتنی گرمی کر رہے ہیں تو بہت اچھا ملے گا آپ کو یہ ضرور کر لیے گا تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے جانوار بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کا جانوار کبھی گرمی نہیں کرے گا دعا ہے ہمارے مال رزق مویشیوں میں برکتہ کرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرنے اور نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ اگلی معلوماتی ویڈیو آپ کو م ملتی رہے